اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سارا رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا رزا ویلوگز ویلکم ایک نیو ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چھوٹی سسٹر نے دعوت کی بھائی اور بھابی کی اور ماما باپا اور میں بھی تھی تو ہم لوگ پھر پہنچے چھوٹی بہن کے گھار اور ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں چھوٹی بہن جو ہے وہ اپنے سسرال میں مطلب نہیں ہے برے والا میں عرف والا میں ہے اور عرف والا میں شیفٹ ہونے کی وجہ جو ہے وہ وہاں پہ لیب کا بنانا ہے جو کہ عرف والا ہسپیٹل کے بالکل سامنے ہے تو چونکہ یہ ایک کمرشل ساری بلڈنگ تھی جو کہ لی ہے اس کے لیے لیب کے لیے تو اس لیے یہاں پہ یہ جو میں آپ کو کچھن دکھا رہی ہوں یہ اس طرح سے کمرشل بلڈنگ تھی کہ اس میں کوئی وہ نہیں تھا کوئی کچھن نہیں تھا کچھ گھر والا محول نہیں تھا نا ایسا انوائرمنٹ نہیں تھا تو پھر ان لوگوں نے کچھن جو ہے وہ خود جو ہے وہ سارا مینج کیا کہ ایک ایریا میں کیبنٹس بنائی اور نیچے والے حصے میں اور ایک اس کو کچھن کا جو ہے وہ شیپ دی تو ہم لوگ پہنچ گئے تھے ایک رات پہلے ہی ایک دن پہلے ہی ہم لوگ پہنچ گئے تھے تو بہن نے جو ہے وہ بہت ہی زبردست ویلکم کیا بھائی بھابی کا بکوں کے ساتھ پلارس کے ساتھ اور ہم لوگ جو کہ ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے تو پھر جو ہے وہ ایک دن پہلے کا کھانا جو ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی بننے لگے ہیں بریڈ سلائس تو یہ جو بیٹر تیار کیا ہوا ہے یہ اس میں ایگز ہیں اور ملک ہے اور چینی ہے اور جو بریڈ سلائس ہیں ان کو اس بیٹر میں ڈپ کر کے تو تھوڑا تھوڑا آئل جو ہے وہ ڈال کے ان کو فرائے کر لیں گے ہم لوگوں کے علاوہ سسٹر کے سسرال والے بھی انوائٹڈ تھے اور سب گیسٹ جہے وہ ایک دن پہلے ہی شام کو ہی سب اکٹھے ہو گئے تھے اور تقریبا ہم لوگ پانچ سے چھے فیملیز جہے وہ اکٹھی تھیں جو ہم نے بریڈ سلائس فرائے کیے ہیں اب ہم ان کی اسیمبلنگ کریں گے اور اسیمبلنگ کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہیں ان میں ہے چوکلیٹ ملک پیک کریم اور تین ٹائپ کے ہم نے فروٹس لیے ہیں انگور سیب اور مکس جو کوکٹیل کا ہاف ٹین ہم نے لیا ہے اور لیئر لگائیں گے سلائس کی پھر ملک پیک کریم پھر چوکلیٹ فروٹس اور اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ لیئرز لگا لیں گے جی تو ہم نے پلیٹر ریڈی کر لیا ہے اور باقی کا جو فروٹ ہے وہ ہم سائیڈوں پہ اس کے سیمبل کر دیں گے اور ہمارا ایک خوبصورت سا دلیشیس سا پلیٹر جو ہے وہ ریڈی ہے چونکہ بچے بھی تھے سب ساتھ تو بچوں نے تو اس کو خوب انجوائے کیا اور بڑوں نے بھی خوب انجوائے کیا ہمارے پہنچنے سے پہلے دنر ریڈی تھا اور دنر میں تھے سالن میں تھا کیمہ مطر اور چکن اور گوبی کا سالن تھا اور پلاو تھا کسٹرڈ تھا مطلب ایک دن پہلے بھی اچھا خاصا احتمام کیا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے کھانا خوب انجوائے کیا بہت مزید کا کھانا تھا جی تو اب سٹارٹ ہو گیا ہے نیکس ڈے اور نیکس ڈے ناشتے کے ساتھ ہی دعوت کا احتمام بھی سٹارٹ کر دیا گیا تھا اور ایک ہی ٹائم میں ملٹیپل ریسپیز بن رہی تھی لیکن میں آپ کو ساری ریسپیز جہاں وہ ایک ایک الگ لگ کر کے بتاؤں گی تاکہ آپس میں مکس نہیں ہو تو سب سے پہلے مطن کو گلنے کے لیے رکھ دیا گیا اور جب مطن جہاں وہ گل گیا تو اس میں آئل ڈال کے اس کو بھون کے تو وہ فائنل کر لیا گیا یہاں پہ لسن کی چوپنگ ہو رہی ہے سب لوگ جہاں وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے تھے مل جل کے ککنگ ہو رہی تھی وڈیو بن رہی تھی گپ شپ ہو رہی تھی تو سب نے بہت انجوائے کیا یہاں پہ بننے لگے ہیں چائنیز رائس اور جس کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے آئل آئل میں ڈالیں گے چوپ کیا ہوا لسن اور زیرا اور پھر ہم ڈال دیں گے چکن چکن کو سوتے کریں گے تھوڑی دیر پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب چکن کا اپنا پانی ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں دیسی تڑکہ لگانے کے لیے ٹمارٹر سبز میرچیں اور لسن ادرک جو ہے وہ ڈال کے کرائنٹ کر کے وہ ڈال دیں گے یہ ہم نے سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں اس میں شملہ میرچ ہے اور گاجریں ہیں یہ ہم ڈال دیں گے کرٹس کو دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں شملہ میرچ ہے کر دیں مجھے سسٹر کا کچھن جو ہے وہ بہت ہی پسند آیا تو اس لیے میں یہ آپ کو دوبارہ سے دکھا رہی ہوں اس میں کوئی ماربل نہیں لگی ہوئی تھی کوئی شیلپس نہیں بنی ہوئی تھی کوئی اس میں کیبنٹس نہیں بنی ہوئی تھی جیسے ایک ریسیپشن کے لیے کوئی ٹیبل اور چیئر رکھنے والی جگہ ہوتی ہے یہ اس طرح کا سارا ایریا تھا تو انہوں نے اس کو بہت پیارا ایک کچن کی شکل دے دیئے ایک چکن کی شیپ دے دیئے تو مہت پیارا اس کو دکھریٹکی آؤں ہے آتے ہیں واپس اپنے فرائیڈ رائز کی ریسپی کی طرف اس میں سویا ساوس ڈال دیں اور چلی ساوس ڈال دیں نمک اور کالی میس جو ہے وہ ڈال کی بیلنس کر لیں اور سکرامل کے وئے ایکس ڈال دیں اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ وائس اوور کرتے ہوئے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے خیر اب ہم وائل کرنے لگے ہیں چاول اور اس میں بینگر ڈالیں گے اس میں لیمن ڈالیں گے اس سے چاول جو ہے وہ بہت کھڑے کھڑے رہتے ہیں اور نمک ڈالیں گے تو اب ہمارے چاربل جو ہے فرائیڈ رائز جو ہے وہ فائنل ہو چکے ہوئے اب ہم ان کی میکسنگ کر لیتے ہیں اب بننے لگا ہے رشن سیلڈ اور رشن سیلڈ بنانے کے لیے ہمیں فروٹس چاہیے اور ملک پیک کریم چاہیے اس میں تھوڑی سی ہم کالی میرک ڈالیں گے چینی ڈال نہیں ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اپچنل ہے ورنہ نار ڈالیں تو بہتر ہے اور بھائی نے کہا کہ فروٹس میں کٹوں گا تو بھائی نے سارے فروٹس کٹے اس میں بنانا ایپل اور انگوڈ ڈالے نار ڈالے تو یہ ہمارا رشن سیلڈ جو ہے ریڈی ہو گیا اور ہم نے اس میں کشمش بھی ڈالی کشمش جو ہے وہ بھی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ دیتی ہے فروٹ کوکٹیل جو ہے وہ ہم نے رشن سیلڈ کے اندر بھی ڈال دیا اور پھر اوپر سے ڈال کے ہم نے اس کی خوبصورت سی پریزنٹیشن بھی کرنی اور جب فائنل ہو گیا رشن سیلڈ تو میں اس کو رکھنے کے لیے فریج میں گئی تو فریج میں میں نے دیکھا کہ میری تو فیوریٹ کھیر جو ہے وہ ایک دن پہلے کی بنا کر رکھی ہوئی ہے تو اوویسلی میں اس کی ریسپی ریکارڈ نہیں کر سکی اگر آپ نے سیکھنی ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اتنی مزے کی کھیر جو ہے وہ کیسے بنتی ہے جانے جا رہے ہیں چکن منچورین جس کے لیے ہم نے چکن کالی میرچ اور نمک اور میدے کو ڈال کے مکس کر لیا ہے اور ایک دن پہلے اس کو میرینیٹ کر کے ہم نے فریج میں رکھ لیا تھا اور اس کے لیے ہمیں شملا میرچ چاہیے سب سے پہلے ہم فرائی پین میں اوائل ڈال کے تو جتنے بھی چکن کی پیس ہیں ان کو فرائی کر لیں گے چکن فرائی ہونے کے بعد ہم ایک الگ برطن لیں گے اور اس میں چوب کیا ہوا لسن ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور جیسے ہی لسن جو ہے وہ تھوڑا سا کلر اپنا چینج کرتا ہے تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے ساتھ ہی پھر ہم اس میں شملا میرچ ڈالیں گے اور شملا میرچ ڈال کے پھر ہم اس میں ایک کپ کیچپ کا ڈالیں گے اب ہم اس میں سویٹ چلی سوس ڈال دیں گے تقریباً دو چمچ کے قریب اور جو ہم نے چکن فرائی کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے موسیقی اس ٹیچ پہ ہم اس میں دو کپ کے قریب پانی ڈال کر دیں گے اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور کالی میرچہ ایڈ کر دیں گے نمک ہم نے پہلے اس لیے ایڈ نہیں کیا تاکہ جو شملا میرچ ہے اس کا کلر جو ہے وہ فریش رہے چکن مینچورین ہماری ریڈی ہو چکی اور اب جو نیکسٹ ریسپیز ہیں اس میں ہم بنانے لگے ہیں ڈیفرن ٹائپس کے سیلڈ اور ایک ہم بنانے لگے ہیں سیلڈ چکن کا چکن سیلڈ کے نام سے تو اس کے لیے ہمیں فرائیڈ جو ہے وہ چکن چاہیے اور چکن میں ہم نے نمک اور کالی میرچ ڈال کے اس کو فرائی کر لیا اور اس کو پہلے سے مارینیٹ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اب سیلڈ کے لیے جو ہم یہ چیزیں چاہیے سب سے پہلے تو یہ ٹماٹو اور کھیرہ کاٹ کے رکھا ہوئے ہیں انار کے دانے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم نے چنے لوبیا مطر اور گاجریں اور آلو یہ ایک دن پہلے سے وائل کر کے ہم نے فریج میں رکھے ہوئے تھے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرن ٹائپس کے سیلڈ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی ریسپیز بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چکپی سیلڈ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک باول میں املی کا پلپ اور ہسپے ضرورت جو ہے وہ ہم اس میں نمک ڈالیں گے کالی میرچ ڈالیں گے اور سویٹ چلی سوس ڈالیں گے سیلڈ کی بیس یا ڈریسنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ابلے ہوئے چنے لوبیا اس کے بعد ہم اس میں ابلے ہوئے آلو ڈال دیں گے جن کو کہ ہم نے کیوبز میں کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم اس میں ٹوماتر ایڈ کر دیں گے کھیرہ ایڈ کر دیں گے اور پیاز ایڈ کر دیں گے اس میں سویٹ چلی سوس کم لگ رہی تھی تو وہ اور ایڈ کر دیں باقی ذائقے جو ہیں وہ خود بنانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے ہاتھ میں جی ٹیسٹ زیادہ ہے تو اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ زیادہ ہے تو وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنے حساب سے یا جو ہمارے گیسٹ آئے میں ہیں ان کے حساب سے خود ایڈیسٹ کرتے ہیں اب ہم بنانے لگے ہیں پاسٹا سیلیڈ اور پاسٹا سیلیڈ کی ڈریسنگ میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہاف پیک ملک پیک کریم کا نمک اور ایک چمچ ہے کالی میرچ کا پھر ہم اس میں ڈالیں گے ابلوا پاسٹا اور ابلوا پاسٹا بھی جو ہے وہ ہم نے ایک دن پہلے اس کو وائل کر کے رکھا ہوا تھا فریج میں ابلوا پاسٹا ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ابلے ہوئے آلو ڈالیں گے اور ابلے ہوئے مٹر ڈالیں گے اور وائلڈ ہی ہم اس میں کیرٹ ڈالیں گے یہ سیلیڈ کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہا ہے تو ہم اس میں دو سپونج ہیں وہ کوکٹیل کے جو اندر سیرپ ہوتا ہے وہ ڈالیں گے اور تھوڑے سی کوکٹیل میں جو پائنپل ہے وہ بھی ڈالیں گے تو ہمارا یہ سیلیڈ جو ہے وہ ریڈی ہے خوبصورتی کے لیے انار اوپر ڈالنا چاہیے تو ڈال دیں ورنہ یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اور کالی مرچ ایڈ کرنی ہے تو کر لیں کیونکہ ذائقے خود بنانے ہیں اب ہم بنانے لگے ہیں تھرڈ سیلیڈ اور یہ ہے چکن سیلیڈ اور اس کی بیس کے لیے اس کی ڈریسنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے ڈالا ہے کیچپ تقریباً ہاف کپ کیچپ کا ہے اور اس میں ہم نمک اور کالی مرچ ڈالیں گے اس میں ہم چکن جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اور آلو ہمارے پاس ابلے میں پڑے تھی تو ہم نے ڈال دی ہیں ورنہ اس میں ڈلتے نہیں ہیں اور ڈالے بھی تھوڑے سے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ہاف ٹینج ہے وہ پائنپل کا جائے گا اور ہاف ہی ہم ایپل کاٹ کے ڈالیں گے اور ہمارا یہ سیلیڈ جو ہے وہ ڈن ہو جائے گا تینوں سیلیڈ ہمارے ریڈی ہو چکے میں ہیں اور اب ہم ان کو سرونگ باؤلز میں ڈال لیں گے سرونگ ڈشیز میں ڈال لیں گے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تقریباً سیم ہی چیزوں سے تھوڑے بہت انگریڈینٹس ہیں وہ کم زیادہ کر کے یا ایک انگریڈینٹس جو ہے وہ چینج کر کے اور ڈیفرنٹ بیسکس کے ساتھ ہم نے ڈیفرنٹ سیلیڈ جو ہیں وہ تین بنا لیں موسیقی موسیقی جی تو سیلیڈ ہمارے ریڈی ہو کے چلے گئے ہیں فریج میں اور نیکسٹ اب ہم بنانے نگے ہیں چکن تکہ جس کے لیے ہم نے اون کو پری ہیٹ کر دیا ہے اور ڈشیز کو ہم نے گریس کر لیا ہے آئل کے ساتھ اور چکن کو ہم نے ایک دن پہلے مسالے لگا کے لیمن اور دہی کے ساتھ اور جو آپ کا دلکر ہے مسالے ڈال کے اس کو مارینٹ کر کے رکھ لیں اور پھر اس کو نیکسٹ جو ہے وہ ڈشیز میں لگا کے تو اس کو اون میں رکھ دیں گے تقریباً ون ایٹی پہ تھرٹی ٹو فورٹی منٹس کے لیے جی تو نیکسٹ بننے جا رہے ہیں لوڈڈ فرائز اور لوڈڈ فرائز کے لیے ہمیں دو طرح کی چیز چاہیے چیڈر چیز بھی اور موزیریلا چیز بھی ایلوپینوز چاہیے اور لیوز چاہیے اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے بنائیں گے اس کی سوس سوس بنانے کے لیے ہم نے ڈیڑھ کپ دودھ میں دو چمچ جو ہے وہ ہم نے میدے کے ڈالے ہیں ایک ٹی سپون ہم نے کالی میچ کر ڈالے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم نے نمک کر ڈالے ہیں سوس میں ہم نے تھوڑے سے کیوبز ڈالے ہیں شملہ میچ کی اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم نے ہاف پیک جو ہے وہ ملک پیک کریم کا ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں اورگینو لیوز اور جیسے ہی سوس کو پھر تھوڑا سا پکائیں گے تین چار منٹ کے لیے جیسے ہی تھوڑے سی سوس گھاڑی ہونی شروع ہوتی ہے تو پھر اس میں ہم جو ہم نے چیز کاٹ کے رکھی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ایلوپینوز ایڈ کر دیں گے اور اس میں اولیز ایڈ کر دیں گے ایلوپینوز جو ہے وہ ہم کم ڈالیں گے کیونکہ اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ سوس کو کڑوا کر دیں گے تو اس لیے یہ بالکل اپشنل ہے آپ لوگ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ اس کو سکپ کر دیں لوڈڈ فرائز کے لیے سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم فرائز کے لیے جو آلو کاٹ کے رکھے ہیں ان کے اوپر میدہ کون فلار اور نمک ڈسٹ کر کے ان کو فرائی کر دیں گے اور اب ہم اسیمبلنگ کر رہے ہیں لوڈڈ فرائز کی سب سے پہلے ہم فرائز ڈالیں گے اس کے بعد جو چکن ہم نے سیلڈ کے لیے فرائی کی تھی وہ بھی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور سوس ڈال دیں گے اور اس طرح سے ڈیفرنٹ لیفر لیئرز کر کے تو اپنے جو لوڈڈ فرائز ہیں ان کو اسیمبل کر لیں گے فرائز بھی ہمارے اسیمبل ہو چکے میں ہیں اور دعوت کا دن جو ہے فرائیڈے کا دن تھا تو فرائیڈے کا ایک اپنا ہی احتمام ہوتا ہے فرائیڈے کی نماز کا تو اس کے بعد جہاں وہ ایک تم بھگدر مچی ہوئی تھی کھانے کی اور ہر چیز کی تو الحمدللہ ہر چیز جہاں وہ پھر ٹائم پہ ریڈی ہو گئی اور ہم لوگوں نے پھر کھانا کھانے کے بعد گھر کے لیے بھی نکلنا تھا تو الحمدللہ ہر چیز جہاں وہ بہت زبدست جہاں وہ تیار ہو گئی اور یہ جو ہمارا تکہ تھا وہ بھی ریڈی ہو گیا موسیقی اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں میڈیکل لیب جو کہ ہرمین لیب کے نام سے ہے اور عرف والا میں سیول ہاسپیٹل کے بالکل سامنے ہے بھائی نے ساری مشینز کا انٹرو کروایا لیکن یہ انٹرو بہت لیند تھی تھا جو کہ میں اس ویڈیو میں شیئر نہیں کر رہی تو آپ وہاں پہ جائیں اپنے جو بھی ٹیسٹ کروانے ہیں آپ کروائیں اور سارا رضا ویلوگ کا نام لیں گے تو آپ کو ٹونٹی پرسنٹ آف ملے گا آج کی ویڈیو ہوتی ہے یہیں پہ ختم اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ فی ایمان اللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور کمینٹ کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ موسیقی